گیس بہران جاری پہلے جہاز لنگر انداز نہ ہونے کا تو اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ پنجاب بھر کے مکتف سیکٹرز کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائے بند رہے گی سوید ناظرن حکام کے مطابق اینگرو ٹرمینل کی مرمت پر چار روز لگیں گے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں دھری رہ گئیں شادی ہالز بند بوکنگ ہولڈرز کی آخری امید بے ختم تین گھنٹے سر بمہر شادی ہاؤز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میکرو پلیٹن کورپریشن نے صاف انکار کر دیا ریگولرائزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل ہال بند ہونے پر مالکان بھی ہی بے حال زلی انتظامیات کے خلاف مالکان اور ملازمین کا اتجاج مظاہرین کا حکمت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کھانا ضائع ہونے سے بچانے کی قانون سازی نہیں ہوئی شادیوں دیگر تقریبات اور گھروں کا اضافی کھانا ضائع ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں زائد کھانا ضائع کرنے کے خلاف درخواست عدالت کا کھانا بچانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم وفاقی حکومت فوڈ آتھارٹی سے جواب طلب کر لیا سرویس اسٹیشن سرب مہر کرنے کا معاملہ شہر کے 354 سرویس اسٹیشن سرب مہر کرنے کے لیے واسا نے ڈیپٹی کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا سرویس اسٹیشن پر ری سائیکلنگ پلانٹ نہ لگانے اور آدم ادائیگی پر کارڈ روائی ہوگی نشتر ٹاؤن کے چالیس راوی ٹاؤن بتیس اقبال ٹاؤن تین تالیس شالیمار ٹاؤن میں سین تالیس اور گنج بخش ٹاؤن کے 65 سرویس اسٹیشن شامل ہیں ایکشن پر ری ایکشن دکھانے والے پر قانونی ایکشن ری سائیکلنگ یونٹ نہ لگانے پر نوٹس پاؤں تلے مسلنے کا معاملہ آدھ بدولہ ہونے والے سرویس اسٹیشن مالک کے خلاف مقدمہ درج مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی شامل قیدی نمبر چار چار سال سفر سے ملاقات کا دن سابق وزیراعظم سے کوٹ لکپت جلد میں لیگی رہنما اور اہل خانہ ملاقات کریں گے نیب میں گرفتار عبدالعلیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پرڈکشن آرڈر سمیت دیگر مصابدات پیش کیا جائیں گے محکمہ کارون نے سمری وزیراعلا پنجاب کو پیجوا دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے کیسا ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت حرکت میں آگئے بولے بلدیاتی اداروں میں بے یقینی ختم کریں گے سیکرٹری بلدیات کے نیا مسودہ منگوالیا کوشش ہے کہ جلد از جلد ممکن ہو خانون منظور کروانے گے انظروال کے علاقے میں 32 سالہ نوجوان کا مبینہ قتل پولیس نے جانبہ کاری رضا کے مامو کی مدعیت میں مقادمہ درج کر لیا گھر آیا تو لاش پنکے کے ساتھ لٹک رہی تھی درخواست گزار نے الزام لگایا کہ قتل کے بعد لاش کو پنکے کے ساتھ لٹکایا گیا پولیس نے جائے وکوا کا جائزہ لینے کے لیے بعد لاش مردخہ نے منتقل کر دی غیرت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قتل مانگا منڈی میں 18 سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراب سین لڑکی کے والد اور بھائی نے 18 سالہ شامہ کو قتل کرنے کے بعد ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فائرنگ کر کے بیٹی کو قتل کیا 18 سالہ شامہ کے والد زلفکار اور بھائی ندیم نے اعتراف جرم کر لیا ترجمان پولیس واردات میں استعمال ہونے والا پولیس تول بھی برامت کر لیا گیا باگبانپورا میکاری کے مبینہ تشدد سے سات سالہ بچے کی حلاکت کا معاملہ پوس مارٹم ریپورٹ میں مقتول جنید پر تشدد کی تصدیق ہو گئی بچے کے سر چہرے اور کمر پر تشدد کے نشانات پائے گئے ملزم فیض الرحمن کے خلاب مقدمہ درج ابوری زمانت پر ہے پولیس سانہ ساہیوال مقتول خلیل کے لباہکین اور جی آئی ٹی کی ملاقات خلیل کے بھائیوں نے جی آئی ٹی کو مختلف فٹیجز اور تصاویر فراہم کی جی آئی ٹی نے ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا جی آئی ٹی نے واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تبدیل کیا جمیل کا الزام سندر کے علاقے میں ٹرافک حادثہ کنٹینر کی ٹکر سی موٹ سائیکل سوار محمد اسغر جان بحق متوفی محمد اسغر کی اہلیہ زخمی کنٹینر ڈرائیور فرار پولیس نے کنٹینر اور لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا سخت رمضان بازاروں میں کروڑوں روپے کی ہرہ پھیری میک مائنٹی کرپشن نے گڑ بڑ کی تحقیقات شروع کر دی بوگس بلز کے ذریعے 38 کروڑ روپے کی ادائیگیوں کا انکشاف سال 2017 اور 2018 میں رمضان بازاروں کے لیے ٹینٹ ائر کولر سمیت دیگر سامان کی خریداری کی تحقیقات ہوں گی میک مائنٹی کرپشن نے آر ٹی ایمو سمیت کانٹریکٹرز کو طلب کر لیا پان منڈی کی تاجر برادی کا قبضہ گروپوں کے خلاف احتجاج ساجروں نے الزام لگایا کہ قبضہ گروپ ہی ہماری ہی دکانوں پر پلازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دکانوں کی بنیادیں کمزور ہیں یہاں پلازہ بنانے سے جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے وزیر خزانہ پنجاب سے ستائیسویں ایڈوانس ڈیپلومیٹک کورس کے وفد کی ملاقات وفد کو صبح میں ڈیویلپمنٹ پلاننگ اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی حاشم جوابخت کہتے ہیں سی پیکٹ پورے خطے کی اقتصادیات میں مصبت انقلاب جس کا سبب بنے گا شہر کے تاجر ایف بی آر کے چھاپوں کے خلاف پھٹ پڑے مرکزی دفتر میں تاجر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ٹیکس بار اور تاجر کا یادت پر مشتمل بورڈ بنانے کا مطالبہ تاجر بولے حکومت ایف بی آر کو کنٹرول کرے تاجروں کے خلاف چور چور کی صدائیں بند کی جائیں حکومت ہوش کے ناکن لے دہشتگردوں کو واضح بیغام ہم ڈرنے والے نہیں جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملکہ تحفظ یقینی بنائیں گے دہشتگردی کے خاتمی کا عزم کر رکھا ہے شہدہ کی قربانی لا زوال ہے آئی جی پنجاب کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو یادگار شہدہ پر حاضری پلش کے چاکو چاپ اندست نے سلامی دی تانہے چیرنگ کراس کے شہدہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مزنگ پولس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے صنافتی کو آئیف کی چیکنگ ہی گئی آپریشن میں ایس ایچو اور پولس کی بھاری نفری نے حصہ لیا ترجمان پولس کے مطابق آپریشن ایس پی رضا قازمی کی ہدایت پر کیا گیا بھرمین شریفین کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سعودیہ کی مدد نہ ہوتی تو ملک اکمی قوت نہ بنتا سعودی ولی اہد کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا امیر جمعیت اہل حدیث شینیٹر علامہ ساجد میرکار راوی روڈ پر سیمینار سے خطاب دامین ٹریننگ کالیج فور ٹیچر آف ڈیفنیس سیمینار پرنسپل شہزاد حارون بولے سپیشل خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشل بچوں نے رنگ رنگ پرفارمس پیش کر کے خوب داد سمیٹی نیپالی سفیر کا دورہ لاہور چیمبر آف کامرس عدداروں سے ملاقات باہمیتی دارت معاشی و اقتصادی امور پر تبادلے خیال پاک نیپال مارشی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے کردار کو سراہا قائم مقام امریکی سپیر بھی لاہوری ثقافت کے دلدادہ پال و جانز کی اپنی اہلیہ اور وفد کے حمراہ لاہور کی سہر حضوری باغ اور شاہی کلا کا نظارہ ڈی جی وارڈ سٹی آتھارٹی کامران لاشاری کی وفد کو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دل فریب نظاروں کو سراہا قلام موجود قوال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاری کر دیا اور اپنے خوابوں کو تعبیر تک کیسے لے کر جائیں موٹیویشن سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایف سی کالج میں خصوصی لیکچر عملی زندگی میں کامیابی کے لیے طلبہ کی رہنمائی بولیں اپنے خوابوں اور خامیوں اور خوبیوں کو جاننا ہی اصل ہونر ہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی قابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمیونکیشن سکنز بہتر کریں موسیقی